اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغ خطبہ نمبر ایک سو پچپن تمام حمد اس اللہ کے لئے ہے جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتہیہ اپنے فضل و احسان کے بڑھانے کا ذریعہ اور اپنی نعمتوں اور عظمتوں کا دلیل دلیل راہ قرار دیا ہے اے اللہ کے بندوں باقی موندہ لوگوں کے ساتھ بھی زمانے کی وہی روش رہے گی جو گزر جانے والے کے ساتھ تھی جتنا زمانہ گزر چکا ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہیں آخر میں بھی اس کی کارگزاریاں وہی ہوں گی جو پہلے رہ چکی ہیں اس کی مسئیبتیں ایک دوسرے سے بڑھ جانا چاہتی ہیں اور اس کے جھنڈے ایک دوسرے کے اقب میں ہیں گویا تم قیامت کے دامن سے وابستہ ہو کہ وہ تمہیں دھکیل کر اس طرح لیے جا رہی ہے جس طرح للکارنے والا اپنی اونٹنیوں کو کہ جو شخص اپنے نفس کو سوارنے کے بجائے اور چیزوں میں پڑھ جاتا ہے وہ تیرگیوں میں سرگردان اور ہلاکتوں میں پھنستا رہتا ہے اور شیعتین اسے سرکشیوں میں کھیچ کر لے جاتے ہیں اور اس کی بدعمالیوں کو اس کے سامنے سجا دیتے ہیں آگے بڑھنے والوں کی آخری منزل جنت ہے اور امدن کو تاہیاں کرنے والوں کی حد جہنم ہے اللہ کے بندوں یاد رکھو کہ تقویٰ ایک مضبوط قلعہ ہے اور فسق و فجور ایک چار دیواری ہے جو نہ اپنے رہنے والوں سے تباہیوں کو روک سکتی ہے اور نہ ان کی حفاظت کر سکتی ہے دیکھو تقویٰ ہی وہ چیز ہے جس سے گناہوں کا ڈنک کاتا جاتا ہے اور یقین ہی سے منتہائے مقصد کی کامرانیوں کو حاصل کیا جاتا ہے اللہ کے بندوں اپنے نفس کے بارے میں کہ جو تمہیں تمام نفسوں سے زیادہ عزیز و محبوب ہے اللہ سے ڈرو اس نے تو تمہارے لئے حق کا راستہ کھول دیا اور اس کی راہیں اجاگر کر دی ہیں اب یا تو بدبختی ہوگی یا دائمی خوشبختی اور سعادت دار فانی سے عالم باقی کے لئے تو توشہ محیہ کر لو تمہیں زادہ راہ کا پتہ دیا جا چکا ہے اور کوچ کا حکم بھی مل چکا ہے اور چل چلاؤ کے لئے جلدی مچائی جا رہی ہے تم ٹھہرے ہوئے سواروں کے مانند ہو کہ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ کب روانگی کا حکم دیا جائے گا بھلا وہ دنیا کو لے کر کیا کرے گا جو آخرت کے لئے پیدا کیا گیا ہو اور اس مال کا کیا کرے گا جو انقریب اس سے چھین جانے والا ہے اور اس کا مظلمہ و حساب اس کے ذمہ رہنے والا ہے اللہ کے بندوں خدا نے جس بھلائی کا وعدہ کیا اسے چھوڑا نہیں جا سکتا اور جس برائی سے رکا ہے اس کی خواہش نہیں کی جا سکتی اللہ کے بندوں اس دن سے ڈرو کہ جس میں عمل کی جانچ پڑتال اور زلزلوں کی بہتات ہوگی اور بچے تک اس میں بوڑے ہو جائیں گے آئے اللہ کے بندوں یقین رکھو کہ خود تمہارا ضمیر تمہارا نگہبان اور خود تمہارے آزا و جوارے تمہارے نگران ہیں اور تمہارے عمل اور ساسوں کی گنتی کو صحیح صحیح یاد رکھنے والے کرامن کاتبین ہیں ان سے نہ اندھیری رات کی اندھیریاں چھپائی جا سکتی ہیں اور نہ بند دروازے تمہیں اجھل رکھ سکتے ہیں بلا شبہ آنے والا کل آج کے دن سے قریب ہے آج کا دن اپنا سب کچھ لے کر چلا جائے گا اور کل اس کے عقب میں آیا ہی چاہتا ہے گویا تم میں سے ہر شخص زمین کے اس حصے پر کہ جہاں تنہائی کی منزل اور گڑھے کے نشان پہنچ چکا ہے اس انتہائی اس تنہائی کے گھر وحشت کی منزل اور مسافرت کے عالم تنہائی میں تمہارا کیا حال ہوگا کہ اس کو بیان کیا جائے گویا کی سور کی آواز تم تک پہنچ چکی ہے اور قیامت تم پر چھا گئی ہے اور آخری فیصلہ سننے کے لیے تم قبروں سے نکل آئے ہو باطل کے پردے تمہاری آنکھوں سے ہٹا دیے گئے ہیں اور تمہارے ہیلے بہانے دب چکے ہیں اور حقیقتیں تمہارے لیے ثابت ہو گئی ہیں اور تمام چیزیں اپنے اپنے مقام کی طرف پلٹ پڑی ہیں عبرتوں سے پند و نصیحت اور زمانے کے الٹ پھیر سے عبرت حاصل کرو اور درانے والی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین